آپ کا استقبال ہمارے چینل شماعہ اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے سی بی اے سی این سی آر ڈی گلستان اے عدب کا عبان مجید کے بارے میں کون تھے اور ان کا سوری شفی جعوید کے بارے میں اور ان کا جو مضبون ہے میں اور وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو شفی جعوید کے بارے میں پڑھتے ہیں اور میں وہ کے بارے میں یہ افصال ہے شفی جعوید جو ہے صوبہ بحار کے شہر مدفرپور میں پیدا ہوئے گھر کا ماحول عدب ہی تھا عدب پڑھے لکھے تھے آبائی وطن تاریخی شہر گیا ہے جسے مہاتمہ خود نے کے تعلق کی بنیاد پر شہرت ملی انہوں نے پٹنا یونیورسٹی سے سماجیات نیمے گیا محکمہ اطلاع و نشریات حکومت ان بحار کے ڈائریکٹر کے عوضے سے صبح دوش ہوئے اب پٹنا میں مقیم ہے شیخ جعوید کا پہلا افسانہ آرٹ اور تمباکو انہیس سو تریپن میں شاہر ان کے افسانوں کے مجمع دائرے سے باہر انہیس سو اناسی میں کھلی جوہاں انہیس سو بیاسی تاریخ اس خدا کی انہیس سو چوراسی وقت کی آسیر انہیس سو اکیانوے اور رات اور میں دوہزار چار میں تیز ہوا کا شور کہاں ہے عرض وفا حقایت نا تمام بولی بسری کی منزل اجنبی کاغذ کی ناؤ وغیرہ ان کے مشہور افسان شفی جعوید کے افسانوں میں ماضی کی آتے ہیں اثر حاضر کے ساتھ گھل مل کر ایک کھل سفیانہ رنگ پیدا کر دی اظہار کی اشاریت وہ ان کے افسانوں میں بنیادی اہمیت حاصل اپنی فضا بندی اور ایک ہلکی رومانی لہر کے باعث شفی جعوید کے افسانیں امتیازی تاثر پیدا کر دی شفی جعوید اپنی زبان اور احساس اور فکر کے لحاظ سے ایک منفرد افسانہ لگا ہے اب چلیے ان کا جو افسانہ ہے میں اور وہ وہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا چا ان کے حلپاز معنی دیکھ لیتے ہیں جیسے تجسس جاننے کی خواہش جو سجد ترحم رحم دلی مہربانی انتر آتما زمیر روح باطن بیبی لونیان بابل کا رہنے والا جلا وطن اپنے وطن سے نکلا ہوا شر نارتی، پناہ گزیر، مہاجر، اہدو پیما پکا وعدہ یا قرار، جزیرہ، پانی کے بیچ میں خوشک زمین پلورہ، شیشے کا، مقید قیدی راکنگ چیر، جھوننے والی گرسی، تیر تیاترہ، کسی مقدس محقام کی زیارت کے لئے جانے والا بے ریا، بے لوز، جس میں کسی طرح کی خورت نہ ہو احساب زدہ، جس کے احساب کمزور ہوں، احسابی مریض اب یہ جو ہے، میں اور وہ اس کی تھیم کیا ہے شفیق جعوید نے ریلوے اسٹیشن کے ایک پلوٹ فارم پر صبح کی سیر کے وقت غیر معمولی واقعے کی بنیاد پر یہ افثانہ لکھا ہے جس میں تھوڑے سے مقالمیں اور زیادہ خود کلامی اس افثانے کی ایک بڑے شخص کو مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا ہے اس افثانے میں اس بات اس افثانہ نگاہ اور افثانہ نگاہ اس سے بات کرتا ہے اسی لئے میں استعمال کیا ہے وہ خاصاً ضعیف تھا، جھکا ہوا جسم داہینا کندہ کچھ نیچا اور بایا ہاتھ کچھ کمر پر رکھا ہوا یہاں پلواری شریف کے اسٹیشن پر اپنی تجیز سیز بھری آنکھوں کے ساتھ آتا ہے پورے پلیٹ فارم پر جو خاصاً لمبا ہے دھیرے دھیرے چلتا ہے اور پلیٹ فارم کے آخری سرے پر بیٹھ جاتا ہے اور پٹنا جنگشن کی طرف دیکھتا ہے جو اس کا معمول ہے ڈاکٹر نے صبح کی سیر کی پابندی جو لگا دی اسی لئے کئی دن سے اس گھوڑے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ریلوے اسٹیشن کا حسن کاری ہوئی ہو میں بھی صبح کے وقت یہاں آ جاتا ہوں اب صبح کے وقت بہت لوگ آ جاتے ہیں یہاں چھیل پھیل رہتی ہے ایک ضعیف آدمی یہاں کب سے آتا ہے اور اسی بینچ کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے یعنی کونے میں انٹل اچھکو اچھکول انداز میں دیکھنے سیر کر لینے کے بعد میں میں جب تھک جاتا ہوں تو اس سے کچھ دور والی بینچ بینچ پر بیٹھ پیٹ پر آف بار پڑھنے لگتا ہوں میری طرف نہیں دیکھتا یہ پٹنا جنگشن کی طرف جس سے کسی کا انتظار جب صبح کی گاڑیاں چلی جاتی ہیں تو وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر پان کی دکان پر جاتا ہے اور پوچھتا ہے آرہ کی ٹرین کب آئے گی پانوالا حض دیتا ہے اور روز کی طرح کہتا ہے بابا وہ تو گھئی کب چلی گئی لیکن میں تو یہیں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں اور پانوالے کے جواب نہ دینے پر دوبارہ پوچھتا ہے پانوالا کیسا ہے اب کل آنا بابا یہی اس کا معمول ہے میں ان ٹرینوں کی عام دورفت پر بات کرنے لگا پھر بات کا سلسلہ آگے بڑھا بوڑے نے مجھ سے پوچھا کیا سوچ رہے ہو میں نے بتایا کہ میں سوچ رہا ہوں آپ یہاں کیوں آتے ہیں میں اپنے آپ کے لئے آتا ہوں ایک وقت ایسا بھی تھا آتا ہے بیٹا سمجھ لو جب تم پر ایسا وقت آئے گا تو میں تو جیون کا تیرتی آتری ہوں لیکن شاید جہان پہچان تھا وہاں پہنچ نہیں پایا شاید راستہ بڑھک گیا لیکن انتر آتما وہی ہے یاتری کی انتر آتما میں مضمون نگار اے اے اس میں مضمون نگار اے اس دن میں اس کی جگہ لیتا ہے بینچ پر بیٹھ کر پانوالے سے وہی سوال کرتا ہے پانوالے کے آئینے میں میری بڑی صورت ایک لمحے لے لگ جاتی ہے دھوپ اب جگہ جگہ پھیل چکی ہے نئے دن کا آغاز دوسرے آغاز اور نئے اختتام اور کوئی نیا مستقبل سب کچھ بدلتے آسمان میں سبٹنے لگا اس کا منفع سے مضمون کیا ہے اس افسانے میں بدلتی ہوئی دنیا اور انسانی زندہی کی پیچیت گوئیوں کو ایک ضعیف ایک نوجوان کے کردار کے ذریعے پیش کیا ہے ایک دن کے بعد دوسرا دن آتا ہے اور پھر ہم نئے مستقبل کی تمنا کرتے ہیں ماہ و سال گزرتے ہیں مطلب انہوں نے دکھایا کہ وہ بڑا بیٹھا تھا پھر وہ بڑے کی جگہ میں جو افسانہ نگا رہے وہ بیٹھ گا تو ایسی جگہ بدلتی رہتی ہے جگہ وہی رہتی اور لوگ بدلتے رہتے ہیں اس کا نفس سے مضمون اس کے بعد اس کے سوال جواب ہیں اور سوال جواب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوال ہیں ضعیف آدمی حلیہ کے ادبار سے کیسا تھا یہ سارے ہیں ساروں کے جواب اب اس میں جو والے سوالیں مشقی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں جیسے یہ اس افسانے کے عنوان میں وہ کیوں رکھا گیا پانچ جمروں گلے کو اس افسانے کا مرکزی گردار ایک ضعیف ہے اسے مصنف نے وہ کہا ہے جبکہ مصنف نے خود کو اپنے لئے میں غلب استعمال کیا اس طرح اس میں میں اور وہ کا استعمال ہے تم نے زندگی کیوں کہاں دیکھی ہے بیٹا کیا تم سمجھے گئے بتانا چاہتا ہے کہ دنیا ایسی چلتی رہے گی اس کے بعد بھائی اور بھی ہیں اس افسانے کے پلوٹ کو اپنے لفظوں میں کو کہانی کو یہ لکھ دیا اور اس میں جو ہے افسانے میں میں اور وہ کی روشنی میں شفیح افسانہ نگاری افسانہ نگاری میں کچھ چیزیں پومن ہوتی ہیں کہ ان کا افسانہ لکھنے کا سٹائل بہت آسان ہے اور وہ جو لکھتے ہیں بہت صاف سترہ لکھتے ہیں اور ان کی آواز ایک دم دل پہ اثر کرتی ہے یہ ساری باتیں شفیح افسانے کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں اور بھی بہت زیادہ باتیں پلوٹ بہت سادہ ہے اور تری سمجھ مہا جاتا ہے یہ ساری بات آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں تو یہ تھا سبق نمبر نو صفیق جعوید کمہ اور وہ گلستان عدب کا ٹویلد کلاج کا اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی تو لائک کر دی خیئر کر دی سبسکرائب کر دی ہمارے ساتھ جو